اسلام علیکم کیسے ہیں آج ایک مسئلہ سامنے آیا تو کچھ لرنڈ کرنے کو ملا ہوئی یہ تھا کہ ہمارا جو باڈی کا سب سے سخت چیز ہوتی ہے وہ دانت ہوتے ہیں یہ ہلے اور ہم صبح اٹھ کے پہر کو شام کو دانت مانچتے ہیں اچھا یہ باڈی جل بھی جائے تو دانت رہ جاتے ہیں اور سب کچھ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہی دانت کو کیڑا لگ جائے اور آہستہ آہستہ اگر ہم دانت دین میں تیر دفعہ نہ مانچیں تو وہ آہستہ آہستہ دانت گل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہم پانچ منٹ دے رہے ہیں صرف اس کو صبح ڈائی منٹ شام کو ڈائی منٹ دانت مانچنے پہ لیکن اس پانچ منٹ کے وجہ سے ساری زندگی ہمارے دانت ٹھیک کہتے ہیں لیکن اگر ہم وہ صرف پانچ منٹ کی ڈنڈی مار دیں صبح نات نہیں مانچیں اور رات کو سوتے پہ نات نہیں مانچیں تو وہ اسی طریقے سے دانت برواد ہو جائیں گے بلکل اسی طرح زندگی کے ہر معاملے میں مجھ کو یہ لگتا ہے چاہے وہ کاروبار ہو چاہے وہ گھر والے ہو چاہے وہ بچے ہو چاہے ماں باپ ہو اگر ہم روزانہ کے پنچوائلٹی کے ساتھ ان کو ٹائن نہ دیں پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ جو ہم نے ڈیڈی کیٹ کیا ہے اپنے زندگی کے اندر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ جو رشتے ہیں ہمارے یا جو ہمارے بزنس ہے یا ہمارا ریلیشنشپ ہے وہ آہستہ 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 راٹن ہونا شروع جائے گا اور جب دانت سڑ جاتے ہیں گل جاتے ہیں کیڑے کھا جاتے ہیں تو اب اس کا حل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کی اس کو روٹ کنال کیا جائے آپریشن کیا جائے اور ایک نقلی دانت وہاں لگا دیا جائے جو کہ کبھی بھی اصلی دانت کا ٹکر کا نہیں ہوتا تو یہ چیز آج سیکھنے کو ملی کہ ہمیں اپنے کاموں کو دس دس پانچ پانچ منٹ ضرور دینا چاہیے نہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہماری سوستی جو ہے ہمیں گربڑ کر جاتی ہمارے ساتھ اور بس کا یہ بات مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنی تھی اسلام علیکم